اکارا سی سی ٹی ٹی وی پاکستان کی ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر محمد زشان حنیف کی زیری نگرانی زلا اکارا کی تینوں تحصیلوں میں ریوینیو خدمت کچینیوں کا انعقاد نگران پنجاب حکومت کی زیری ہدایت اور ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر محمد زشان حنیف کی زیری نگرانی زلا اکارا کی تینوں تحصیلوں میں ریوینیو خدمت کچینیوں کا انعقاد اسسٹر کمیشنر اکارا چودری حلا مصطفیٰ جڈ، اسسٹر کمیشنر ریلالا خول، چودری زیا اللہ اور اسسٹر کمیشنر دیپالپور مجاہد سفر میں کرنے کھلی کچینی میں آنے والے لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہی ان کے حل کے احکامات جاری کیے ایڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر محمد زشان حنیف نے کہا ہے کہ ریوینیو عوامی خدمت کچینی کا تواتھ سے انعقاد لوگوں کے محکمہ اعمال سے مطالقہ مسائل کو مقامی تستاعتہ پر فوری طور پر حل کرنے کیا ایک موثر اور جامع حکمت عملی ہے ریڈیٹرزم کے حتمہ کی انتظامی کاوش کے فوائد شہریوں کے مسائل کے حل کی جانب ایک مصبت قدم ہے جس میں لوگوں کے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے جس تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے اور لوگوں کے ریلیف کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ریوینیو عوامی خدمت کچینی جہاں لوگوں کے محکمہ مال سے مطالقہ مسائل کے فوری حل کی ایک کاوش ہے وہی پر عام لوگوں کو سرکاری دفاتی سے مطالقہ مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے ایک موثر پلیٹ فارم ہے ریوینیو کھلی کچینی میں آنے والے سائلین کی درخواستوں پر فوری ایکشن کے لیے مطالقہ اداروں کو ہدایت جاری کی جاتی ہے اور اس سلسلہ میں ان سے رپورٹ بھی طلب کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے مسائل اور مشکلات مستقبل کی بنیادوں پر حل ہو سکے انہوں نے کہا کہ سرکاری دارے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام مسائل بروئی کارلائیں افسران اوپن ڈور پالیسی پر عمل دراؤت کرتے ہوئے اپنے دفاتی سے مطالقہ لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں